آدم علیہ السلام اور بیوی حووہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت سے دنیا میں تشریف لائے یہ تو دو افراد تھے لیکن قرآن مجید فقان حمید نے جمع کا سیغہ استعمال فرمایا جس کے معنی یہ ہے کہ جمع عربی میں تین سے شروع ہوتی ہے مفسرین فرماتے ہیں یہاں ایہ بیتو میں کلام آدم علیہ السلام سے بھی ہے اور آپ کی پشت اطحر میں جو آنے والی نسلیں تھیں ان سے بھی خطاب ہے فَتَلَقَوْ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ پس آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے مِنْ رَبِّهِ اپنے رب سے کلماتٍ چند کلمات رَبَّنَا غُلَمْنَا أَنفُسَنَا یہ وارے کلمات اور دوسرے کلمات احادیث سے تو یہ بامے ہیں کہ آپ نے حضور کے وسیلے سے دعا فرمائی فَتَابَ عَلَيْهِ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی انہو ہوا بے شک وہی التواب بہت توبہ قبول کرنے والا الرحیم بہت محلبان ہے قُلْ نَا ہم نے فرمایا اِحْبِتُو تُمْ سَبْ اُتْرُو مِنْهَا اس جنت سے جمیعاً سب تُمْ سَبْ اس جنت سے اُتَر جاؤ فَإِمَّا يَأْبِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے جب بھی ہدایت آئے تم اس ہدایت اور اس پیغام پر عمل کرنا فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا پس جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی میرے پیغام کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اُن پر نہ کوئی خوف ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نَبُغْمْغِينَ ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَقَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا اُنَائِكَ أَصْحَابُ النَّار یہی لوگ جہنمی ہیں هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں دونوں گروہ کا ذکر کر دیا گیا جنتی اور جہنم انسان کو اللہ نے اقل بھی دی ہے اَقْفَ مَنْ تَبِعَ حُدَایَا یا تو اس پر پیروکار ہو جائے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرے فَاللَّا خَوْقٌ عَلَيْهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کا تاج اپنے سر پر سجالے اور جہنم کے خوف سے اور قیامت کے خوف سے بری ہو جائے اور جنت میں چلا جائے یا پھر دوسرا راستہ ہے جہنم کا ہم یقیناً اقل من ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے یہاں بنی اسرائیل ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہاں پر یہ بات میں سمجھا دوں ارز کر دوں کہ اسرائیل یہ لفظ برا نہیں ہے فی زمانہ تو ایک ایسے ریاست کا نام ہے جو اسلام دشمنی میں بڑی مشہور و معروف ہیں لیکن اسرائیل کے لفظی معنی یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اس کے لفظی معنی ہے اللہ کا بندہ اسراء کے معنی ہے بندہ اور ایل اللہ جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ ایسے ہی معنی ہے اسرائیل اللہ کا بندہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء مبوس کیے گئے یوں سمجھیں یاقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کئی انبیاء حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ حضرت حارون حضرت دعود حضرت سلیمان حضرت ایوب حضرت زکریہ حضرت یحیٰ یہ تمام انبیاء جو ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تورین انجیر زبور تینوں کتابیں بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں اب چونکہ مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست بن گئی تو اسلام کے خلاف کوشش کرنے والوں میں اور اسلام کو نقصان پہنچانے والوں میں یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے خصوصاً یہودی اس معاملے میں سب سے آگے تھے اور وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے تو ان لوگوں کو اب خطاب کیا جا رہا ہے فرمائی یا بنی اسرائیل اے یاقب علیہ السلام کی اولاد جو اس وقت یہودی بن گئے ہو توریت کے ماننے والے ہو انجیل کو ماننے والے ہو یا زبور کے ماننے والے ہو اذکرو یاد کرو نعمتی میری وہ نعمت اللہ دی جو انعمتو میں نے انعام کی علیکم تم پر جو میں نے نعمتیں تم پر نازل کی ہیں اسے یاد کرو وَأَوْفُوا بِعَعْدِي اور میرے آہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے اہد کیا اس کو پورا کرو یعنی میری فرما برداری کرو اُوْفِ بِعَعْدِكُمْ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اور تمہیں جنت اتا فرماؤں گا اور میرے اہد کو پورا کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو وَأِيَّا يَفَرْحَبُونَ اور صرف مجھ ہی سے ڈرو وَآمِنُوْ اور ایمان لاؤ بِمَا اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا مُصَدِّقَلِّمَا مَعَكُمْ وہ تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن ان کتابوں کی معاکم جو تمہارے پاس ہیں توریت انجیل زبور کی تصدیق قرآن پاک کرتا ہے وَلَا تَكُونُ اَوْوَلَ كَافِرِمْ بِ اور پہلے کافر مت بننا اس قرآن کا انکار کرنے والوں میں تم پہلے مت بننا مطلب یہ قرآن نازل ہوا اگر تم انکار کر دوگے تو جتنے تمہاری نسلوں میں انکار کریں گے کافر رہیں گے ان سب کا گناہ تمہارے سر پر آئے گا وہ تو گناہگار ہوں گے لیکن تم بھی گناہگار ہوگے حقیقت یہی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں ایک گناہ اس کی ذات پر ختم ہو جاتا ہے اور ایک وہ گناہ ہے جو گناہ جاریہ ہے کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے پھر بھی وہ گناہ کا میٹر اس کا شروع ہی رہتا ہے ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ اس گناہ کی پیروی کرتے رہے اور ہمیں گناہ ملتا رہے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم کافر ہو گئے تو جتنے طورت کے ماننے والے آئندہ کافر رہیں گے وہ تو جہنمی ہیں لیکن ان کا گناہ بھی تمہارے سر پر ڈالا جائے گا اور وہ بھی اپنے گناہ کی سزا پائیں گے وَلَا تَشْتَرُو بِ آیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو ہوتا یہ تھا کہ یہودیوں کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا اور یہ پوچھتا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر طورت میں ہے تو یہودی جو طورت کو جاننے والے تھے جو یہودی علماء کہلاتے تھے وہ جھوٹ بولتے اور وہ کہتے کہ نہیں طورت میں نبی آخر الزمان کا ذکر نہیں ہے ان کی نشانیاں نہیں ہیں یہ جھوٹ کیوں بولتے یہودی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں رشوت دی ہوئی ہوتی اور ان کی مچھی گرم کر کے انہیں سمجھایا ہوا تھا کہ دیکھو اگر آپ نے یہ بتا دیا کہ نبی آخر الزمان یہی ہیں طورت میں ان کی نشانیاں ہیں تو سارے لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے اور ہماری سرداری ختم ہو جائے تو اس رشوت کی وجہ سے اس مال کی وجہ سے یہ یہودی طورت کے جاننے والے جھوٹ بولتے تو فرمایا میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو کہ دنیا کی ساری دولت وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی حقیق اور فانی ہے وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور اگر تم ان سرداروں سے ڈرتے ہو تو ان سے نہ ڈرو حق بات کہو وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور باطل کے ساتھ حق کو گڑمڈ نہ کر دو وَتَكْ تُمُ الْحَقَّ اور حق کو نہ چھپاؤ باطل کے ساتھ حق کو نہ ملاو اس کے معنی یہ ہے کہ توریت میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ مبارک لکھا تھا تو یہودی کیا کرتے ہیں کہ اس حلیے میں کچھ انہوں نے تبدیلیاں کر دیں کچھ اپنی طرف سے لکھ دیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جب کوئی توریت پڑھنے والا اسے پڑھتا تو وہ پھر جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حلیہ مبارک کو چیک کرتا اور آپ کے چہرے انور کو دیکھتا تو وہ پھر حق کی طرف نہیں پہنچ سکتا مثلا یہ لکھا تھا توریت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان قد کے ہوں گے لیکن جب لوگوں میں چلیں گے تو سب سے بلند و بالا نظر آئیں گے یہ حضور کا معجزہ ہے ہیں درمیان قد کے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوتے تو چونکہ حضور سب سے بلند ہیں تو کھڑے ہونے میں بھی سب سے بلند نظر آتے تو انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے درمیان قد کو مٹا کر لکھ دیا کہ حضور لمبے قد والے ہوں گے تاکہ کوئی حضور تک پہنچ نہ سکے فرما ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ باطل کے ساتھ حق کو مت ملاو وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور حق کو مت چھپاؤ حق کو چھپانے کی یہ معنی ہے کہ توریت کی زبان عبرانی تھی تو عبرانی زبان کو جاننے والا اگر کوئی نہ ہو تھا کہ جی آپ تو توریت کو پڑھتے ہیں بتائیے کہ نبی آخر الزمان کی یہ نشانیاں ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں تو وہ حق کو چھپا دیتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حَلَاکِ تُمْ جَانتے ہو اور جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو وَأَقِيمُ الصَّلَا اور نماز قائم کرو وَآَتُ الزَّقَا اور زکاة عدا کرو وَرْقَعُو اور رُکُو کرو مَا الرَّاقِعِين رُکُو کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت سے نماز عدا کرو اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بِالْبِرِّ نیکی کا وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُم اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَاب حَلَاکِ تُمْ کِتَاب کو پڑھتے ہو اَفَلَا تَعْقِرُون کیا تمہیں اقل نہیں سلمِ خوتا یہ تھا کہ یہودی علماء میں بھی کئی اقسام تھیں ماز یہودی علماء جب مسلمانوں سے تنائی میں ملتے تو وہ مسلمانوں کو یہ کہتے کہ دیکھو تم نے جس نبی آخر الزمان کا دامن تھاما ہے یہ سچے نبی ہیں توریت میں ان کا ذکر ہے تم اس دین سے ہٹنا مت تو وہ مسلمان ان سے کہتے کہ پھر جب یہ سچے نبی ہیں تو آپ ایمان لے کر کیوں نہیں آتے تو یہودی علماء یہ کہتے کہ ہماری قوم کی مخالفت ہم برداشت نہیں کر سکتے اس لئے ہم تو مجبور ہیں ہم تو اس کا اظہار نہیں کر سکتے مگر ہم تمہیں نصیت کر دیتے ہیں کہ تم اسلام کو مت چھوڑنا تو ان لوگوں کے لئے یہ آیت قریبہ نازل ہوئی کہ اے توریت کے جاننے والو جب تم دوسروں کو نیکی کا پیغام دے رہے ہو اتا مرون الناس بل بردے لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ اور اپنی جان کو بھول جاتے ہو وَأَنْتُمْ تَطْلُونَ الْكِتَابِ حَلَكَ تُمْ کِتَاب پڑھتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم اقل نہیں رکھتے یہ نزول یہودیوں کے لئے حکم عام ہے آج بھی ہر شخص کو یہی سوچنا چاہیے اگر وہ کسی سے یہ کہتا ہے کہ فلان چیز نہیں کھانی چاہیے اس سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس سے گلہ خراب ہو جاتا ہے اس سے بخار آ جائے گا ہم آپ بتائیے کہ اگر وہ دوسرے کو نصیت کرے اور خود وہ چیز کھالے تو کیا اسے بخار نہیں آئے گا کیا اس کے گلہ خراب نہیں ہوگا یقیناً ہوگا تو پھر کتنا بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اس کی نصیت سے کوئی تو بچ گیا اور خود اس نے عمل نہ کیا اور خود وہ مسئیبت نے گریتار ہوا تو ایسا ہوگا کہ جنت میں بعض لوگ جب جنت سے جہنم کو دیکھیں گے تو جہنم میں انہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ انہیں حیرت ہوگی یہ جہنم میں کیسے ہیں تو ان سے یہ جنت سے پکار کر کہیں گے ارے تم نے ہی ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں اور تمہاری باتیں سن کر اور عمل کر کے ہم جنت میں پہنچے ہیں تم جہنم میں کیوں ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم نے خود عمل نہیں کیا اب مثال کے طور پر ایک شخص کسی کو نماز کی فضیلت بتائے سامنے والا نماز شروع کر دے اور نماز کی فضیلت بتانے والا خود عمل نہ کرے تو یقیناً نماز نہ پڑھنے کا اسے گناہ تو ہوگا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی نماز کی دعوت چھوڑ دے نماز کی دعوت بھی دے ہم پر دو فرض ہیں اپنی اصلاح کرنا بھی فرض ہے اور دوسری کی اصلاح کرنا بھی فرض ہے تو دونوں فرض پر عمل کرنا چاہیے وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مسئیبت میں ہو تو دو کام لازمی کرو ایک تو یہ کہ مسئیبت میں وَاوِلَا مَتْ کرو شکوہ شکایات مَتْ کرو بلکہ صبر کرو جب صبر کروگے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد تمہارے اوپر نازل ہوگی دوسری بار وَسْتَعِينُوا بِالصَّلَا نماز جب کوئی شخص مسئیبت میں نماز کا دامن تھام لیتا ہے فرائض واجبات تو اپنی جگہ ہیں وہ تو پڑھنے ہیں سنتِ موکدہ بھی ادا کرنی ہے نمازِ حاجت کے مطالق حدیثِ پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتِ کریمہ آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ دو رکعات نفل نمازِ حاجت کو ادا فرمالیا کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہت بلند و بالا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری تعلیم کے لیے یہ عمل کافی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نمازِ حاجت ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں رب العالمین غیب سے ہماری مدد فرمائے گا